چار بار دونوں طرف کے ساز ملنا بھی ضروری ہے تب ہی تو آوازیں ملیں گی یہ ایک ساتھ مل کے ایک ایک شیر کا مقابلہ ہوگا جیسا کہ آپ لوگ کیسٹ وغیرہ میں سنتے ہیں ہمارے بہت سارے مقابلے سپر ہیٹ ہیں اور پبلک سننا چاہتی ان مقابلوں کو محفل میں بھی کہ کیسٹ اور سیڈی اور یوٹیوب پر تو سنیں لیکن لائیو میں سنیں تو اور مزہ آتا ہے تو انہی میں سے ایک بہت سپر ہیٹ مقابلہ آج کی اس محفل میں میں پیش کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو مقابلہ سننے آئے ہیں وہ اس مقابلے کو سنیں گے بھی اور مزہ بھی لیں گے بھائی چاہ رہے ہیں دیجئے اب بھائی تھا لو پھرو جلدی لے لو لے لو جلدی لے لو محل بنائیے گا تب ہی مزائے گا رخصانہ جی آپ سے میرا کہنا ہے ملی ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے بھائی اس مائک کا آواز تھوڑا بڑھائیے کام ہے مین مائک رخصانہ جی کا بڑھائیے بڑھائیے بیس ڈالو درستہ ملی ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چُرائیا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے لیکن آگے میرا کہنا ہے رخصانہ جی سے کیا کہنا ہے وہ مجھ سے پیار کرنی لگا ہے میرا نام لینے سے درنے لگا ہے کل سہیلی نے مجھ کو بٹایا اب تو وہ بھی سبرنے لگا ہے باتو باتو میں انگلی پکڑ لی اب تو حد سے گزرنے لگا ہے آپ غلط کہہ رہی ہے ہم انگلی نہیں پکڑتے سیدھے ہاتھ پکڑتے ہیں پیار کیا تو ڈرنا کیا انگلی کیوں پکڑیں گے ہم تو سیدھا ہاتھ پکڑیں گے اب تو حد سے گزرنے لگا ہے لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے اخصانہ جی تمہارے جسم کی خوشبو گلوں سے آتی ہے مزہ لیجے شیروں کا تمہارے جسم کی خوشبو گلوں سے آتی ہے خبر تمہاری بھی اب دوسروں سے آتی ہے تمہارے جسم کی خوشبو گلوں سے آتی ہے خبر تمہاری بھی اب دوسروں سے آتی ہے اے میڈم تمہارے جسم کی خوشبو تمہارے جسم کی خوشبو اے ہلو تمہارے جسم کی خوشبو گلوں سے آتی ہے خبر تمہاری بھی اب دوسروں سے آتی ہے ہمیں اکیلے نہیں جاگتے ہیں راتوں کو اے میرے دوستو ہمیں اکیلے نہیں جاگتے ہیں راتوں کو اسے بھی نیند بڑی مشکلوں سے آتی ہے اسے بھی نیند بڑی مشکلوں سے آتی ہے تیری آنکھوں میں تیری آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے آج پھر حد سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے تیری آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے آج پھر حد سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے گھر کی تنہائی مجھے دیکھ کے رو پڑتی ہیں ایسی وحشت ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے نہیں 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 مریمتی ابھی آپ تبھی تو مقابلہ ہو جانے دیجئے آپ کا دل جا رہا ہے مرنے کو تو کوئی بات نہیں لیکن ابھی تھوڑا سا محل بنا کے رکھئے موت تبھی آئے گی جب اللہ کو منظور ہوگا فیلال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ان چار مصروں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دکھی موسم دکھی موسم میں ایک لمحے کی خوشحالی نکل آئی دکھی موسم میں ایک لمحے کی خوشحالی نکل آئی اور سنو میرے تکیے سے تیرے کان کی بالی نکل آئی میرے تکیے کہ تیرے کان کی بالی نکل آئی کہنا ہے کہ دکھی موسم میں ایک لمحے کی خوشحالی نکل آئی میرے تکیے سے میرے میرے تکیے سے تیرے کان کی بالی نکل آئی رخصانہ تمہارا نام کچھی قبر کی مٹی پہ لکھا تھا جہاں لکھا تھا اس حصے سے ہریالی نکل آئی مجھ سے اپنی حالت پوچھتا رہتا ہے مجھ سے اپنی حالت پوچھتا رہتا ہے اپنی شانوں شوقت پوچھتا رہتا ہے عشق کی مدھمکھی نے اس کو کیا کٹا تاج محل کی قیمت پوچھتا رہتا ہے لے بھئیے اوپو دھر راٹے کاڑ رہی ہے رخصانہ تو تاج محل کی باتیں پوچھتا رہتا ہے لیکن میرا کہنا ہے کیا کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا تجھے جہاں جہاں سے تو ٹوٹی ہے جھوڑ دوں گا تجھے پسینے باٹتی پھرتی ہے ہر طرف یہ رخصانہ کبھی جو ہاتھ لگی تو نچوڑ دوں گا اسے کچھ غم ہے کچھ خوشی ہے محبت میں پیار میں ایک منٹ رخصانہ جی ایک منٹ کبھی جو ہاتھ لگی تو نچوڑ دوں گا تجھے اور مزا چکھا کے ہی مانوں گا آج میڈم کو اے میرے دوستوں مزا چکھا کے ہی مانوں گا آج میڈم کو سمجھ رہی ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے اچھا جی کہنا ہے کچھ غم ہے کچھ خوشی ہے محبت میں پیار میں آتی نہیں ہے نیند تیرے انتظار میں کچھ غم ہے کچھ خوشی ہے محبت میں پیار میں آتی نہیں ہے نیند تیرے انتظار میں کل یہ خبر چھپی تھی کسی اشتہار میں کہ مجنو خراب ہو گیا لیلہ کے پیار میں ہوئے ہوئے میری لیلہ کیا بات ہے لیکن سہرا میں رہ کے قیس دیکھئے قیس بھی مجنو کا ہی نام ہے سہرا میں یعنی جنگل میں سہرا میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے مگر دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلہ مزے میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلہ مزے میں ہے اکیلا پن اسے پاگل نہیں بنا دے گا وہ کیا کرے وہ کیا کرے کہ جسے روز و شب کوئی نہ ملے میں بدعا تو نہیں دے رہا ہوں اس کو مگر یہی دعا ہے اسے مجھ سا دوسرا نہ ملے مجھ کو سینے سے اپنے لگا لیجئے آجاؤ لگا لیں گے آئیے زندگی کا مزا لیجئے وہ بھی لیں گے مجھ کو سینے سے اپنے لگا لیجئے آئیے آئیے آجاؤں آئیے ہرے چھوڑیے آئیے آپ تو بے وفا ہیں آئیے آئیے زندگی کا مزا لیجئے آج کل مہرباں ہیں وہ قیسر میاں اپنی غزلوں کو دلہن بنا لیجئے دلہن بنانے کی بات کر رہی ہیں لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں رخصانہ جی سے کہ خواہشوں کے حسی پرندوں کے خواہشوں کے حسی پرندوں کے پر کترنا بہت ضروری ہے زندگی کو سمارنے کے لیے رخصانہ جی عشق کرنا بہت ضروری ہے عشق کرنا بہت ضروری ہے نوشات بھائی یہ دلہن بنانے کی بات کر رہی ہے لیکن میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ شجر سے اڑتے پنچھی کی طرح آزاد کیوں ہوتے شجر یعنی پیر شجر سے اڑتے پنچھی کی طرح ہم آزاد کیوں ہوتے اے میڈم یہ رخصانہ جی اگر تم پہلے مل جاتی تو ہم برباد کیوں ہوتے اے مجنوں کے بھائی فرہاک کے چیلے برباد کیوں ہوتے اے مجنوں کی بھائی فرہاک کے چیلے گریشک نہ کرتے تو رسوا بھی نہ ہوتے افسوس اب نکلا ہے پریوار نیو جن پہلے سے نکلتا تو یہ پیدا بھی نہ ہوتے مجھے کو مجھے کیا ہے مجھے میں پیدا چھوڑا جس کو ہوتے ہیں مجھے ایسا نہیں لگتا تمہارے سامنے تو چاند بھی اچھا نہیں لگتا میری آنکھیں غلط دیکھیں مجھے ایسا نہیں لگتا تمہارے سامنے تو چاند بھی اچھا نہیں لگتا چل جھوٹی یہ کالی رات یہ جلتا بدن تنہائی کا عالم محبت کی قسم فاصلہ اچھا نہیں لگتا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھئے جو اچھا فنکار ہوتا ہے وہ اچھی شعر و شاعری سنا کر خوش کرنا چاہتا ہے ہمارے مقابلوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ ہماری ماں بہنی بھی سن سکتی ہیں آپ لوگ بھی سن سکتے ہیں کوئی گندگی نہیں ہوتی تو دیکھئے صاحب اچھے شعر اچھی شعری سنا کیجئے مقابلے میں بھی اس طرح کے شعر پڑھ سکتے ہو اور اچھے شعروں کا مزا ہی کچھ اور ہے چھچورے شعر سنانے سے کوئی فائدہ نہیں فنکار وہی ہے جو اچھے سے اچھا شعر پیش کرے چار مصرے دیکھئے اندازہ خود ہو جائے گا آپ کو میرا کہنا ہے پھر رخصانہ جی سے کیا مکانے دل کشادہ کر لیا کیا کئی لوگوں سے وعدہ کر لیا کیا ابھی یہ مجھے بلا رہی تھی اپنے پاس ادھر دیکھو مکانے دل کشادہ کر لیا کیا کئی لوگوں سے وعدہ کر لیا کیا کئی لوگوں سے وعدہ کر لیا کیا تم بہت نزدیک آتی جا رہی ہو بلاتی کیوں ہو مجھے بہت نزدیک آتی جا رہی ہو مجھے ایسا لگتا ہے بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بچھڑنے کا ارادہ کر لیا کیا نگی ناکیمتی ہے اس لیے مخمل میں رکھا ہے نگی ناکیمتی ہے اس لیے مخمل میں رکھا ہے تمہارے دل کو میں نے باندھ کے آنچل میں رکھا ہے باندھ لو باندھ لو باندھ لو نگی ناکیمتی ہے اس لیے مخمل میں رکھا ہے تمہارے دل کو میں نے باندھ کے آنچل میں رکھا ہے نہ دیکھے دوسرا کوئی تمہیں دیکھوں تو میں دیکھوں چھپا کر اس لیے میں نے تمہیں کاجل میں رکھا ہے انہوں نے ہمیں چھپا کر کاجل میں رکھا ہے لیکن ہم تو سب کو نظر آ رہے ہیں رخصانہ جی آنکھوں سے تو ان آنکھوں سے تو کام ہوا ہے آنکھوں سے تو آنکھوں سے تو کام ہوا ہے اور کاجل کیوں بدنام ہوا ہے آنکھوں سے تو کام ہوا ہے کاجل کیوں بدنام ہوا ہے جس دن تم نے مہندی لگائی شہر میں پتلے آم ہوا ہے اچھا زبا پر نہ لانا سوال محبت اگر زندگی برنبھانا نہیں ہے زبا پر نہ لانا سوال محبت اگر زندگی بھر نبھانا نہیں ہے محبت کی میں کیسی امید رکھوں محبت کے قابل زمانہ نہیں ہے یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ لیکن سب لوگ ایک سے نہیں ہوتے کچھ لوگ ہیں آج بھی جو محبت کرتے ہیں اور سچی محبت کرتے ہیں میرا کہنا ہے رخصانہ جی چار مصرے سن لیجئے محبت کے قابل زمانہ نہیں ہے لیکن محبت جب سکون زندگی برباد کرتی ہے محبت جب سکون زندگی برباد کرتی ہے تو لب خاموش رہتے ہیں نظر فریاد کرتی ہے کچھ ایسا مزدرب اے دوست تیری یاد کرتی ہے کہ خود ہم سے ہماری زندگی فریاد کرتی ہے کہ خود ہم سے ہماری زندگی فریاد کرتی ہے اب میں مقابلے کی طرف آرہا ہوں دیرے دیرے شکیل بدائیوں نہیں کہتے ہیں کبھی تو کام یا رب جذبہ احساس آ جائے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کرونا میں دو سال سے ہماری ان کی ملاقات نہیں ہوئی آج دیکھا ہے بڑے دن کے بعد انہیں دو سال کے بعد ہی دیکھا ہے پانی پت کے پروگرام کے بعد آج دونوں سٹیج پر ہیں اور کرونا بھی تھا بیچ میں ملاقات نہیں ہو پائی لیکن ما شاء اللہ ان دو سال میں کافی نگھار آ گیا ہے رخصانہ جی پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ شکریہ شکریہ کہنا ہے سوچتا ہوں وعدہ کرو ایک وعدے پہ عمریں گزر جائیں گی یہ ہے دنیا یہاں کتنے اہل وفا یہ ہے دنیا یہاں کتنے اہل وفا بے وفا ہو گئے دیکھتے دیکھتے اس لیے شکیل بدائیوں نہیں کہتے ہیں کہ کبھی تو کام یارب جذبہ احساس آ جائے یہ ظالم خود بخود گھبرا کے گھبرا کے میرے پاس آ جائے شکیل اپنی محبت ڈونڈتا ہوں زرزرے میں تمننا ہے کہ میری چیہی میرے پاس آ جائے شکیل اپنی محبت ڈونڈتا ہوں یہ ہے ہمارے بدائیوں کے بڑے مشہور شاعر فلمی دنیا میں بہت سارے گیت لکھے جنہوں نے غزلے لکھی اور ایک سے ایک ہٹ مغل عظم فلم کے تمام گانے سن لیجئے آپ یہ سب شکیل بدائیوں نہیں صاحب کے لکھے ہوئے گانے ہیں انہوں نے یہ قطابی لکھا کہ کبھی تو کام یارب جذبہ احساس آ جائے وہ ظالم خود بخود گھبرا کے میرے پاس آ جائے شکیل شکیل اپنی محبت ڈونڈتا ہوں زر زر میں تمنا ہے کہ میری چیز میرے پاس آ جائے جگر کو کر گئی گھائل تیری نگاہ ستم علاج خوب کیا تُو نے درد دل کا سنم جگر کو کر گئی گھائل تیری نگاہ ستم کیا بات ہے علاج خوب کیا تُو نے درد دل کا سنم ارے آتشِ عشق کلیجے میں دبی رہتی ہے رخصانہ جی تم نے جس دن سے لگائی ہے لگی رہتی ہے